بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے مٹی کی ہنڈیا میں کالے چنے بہت مزہدار بلکل مختلف ریسپی ہے اور جو کھائے گا مزہ آ جائے گا ڈیڑ پاؤ میں نے یعنی کہ ڈیڑ پاؤ ڈیڑ پیالی بنتی ہے چنے راکھ کو بگو دیئے تھے اور ساتھ اس میں وائن ٹی سپون بھر کے میٹھا سوڈا ڈال دیا تھا بیکنگ سوڈا اس کا کلر دیکھیں یہ جو پانی کا کلر ہے یہ سوڈے کا رنگ ہے اس لیے میں نے نہیں نکالا کہ آپ کو دکھا دوں گی چنوں کا اچھی دو دن پانی دونے کے بعد راکھ کو میں نے فلک بول بھر کے انہیں بگو دیا تھا اب ہم اسے پکائیں گے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے کیا کرنا مٹی کے ہنڈیا لے لینی ہے اور اس میں میں نے ڈالنے ہیں چنے اب ان کو نہیں دونا جو سوڈا لگا اور راکھ کا وہ ساتھ ساتھ اس کے اندر جذب ہو گیا ہے وہ اس کو روحی کی طرح کر دے گا یہ پانی ہم نے ویسٹ کر دینا ہے ضائع کر دینا ہے یہ نہیں چاہیے بس اس میں سے ہم نے چنے نکال لینے ہیں چنوں کو دونا بھی نہیں ہے ان کا شوربہ اتنا مزے کا بنتا ہے کہ گوست کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے ساتھ ساتھ بناوں گی ساتھ ساتھ اس کی طریفیں بھی کر دوں گی اس کے فائدے کیا ہیں کیوں ہفتے میں ایک دو بار کھانا چاہیے اب میں نے کیا کرنا ہے یہ ڈیڑھ پیاز لے لی ہے ایک ٹماٹر کی پیسٹ ہے ایک چھوٹے سائز کی اور ایک بڑے سائز کی گھٹھی ہے لسن کی لسن کو میں پیس لوں گی آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں ہلکا سا اسے کھوٹ لوں گی اس کا ذائقہ مزک اور ذائقہ ٹماٹر پیسٹ اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ یہ پیاز بھی کٹ کے ڈال دیں گے اس طرح سارا پیاز کٹ کے ڈال دوں گی پیاز میں نے بریق کٹ کے ڈال دی ہے اب ہم ڈالیں گے اس میں وان ٹی سپون نمک یا ہس وزائتہ وان ٹی سپون ڈالیں گے سرح مرچ اس سے زیادہ مرچیں نہیں ڈالیں گے ہاپ ٹی سپون ڈالیں گے ہلدی کی اور یہ لسٹن کو میں نے موٹا موٹا کی اس لی ہے یہ سارا اس میں چلا جائے گا اگر آپ مٹی کی ہنڈیا میں نہیں بنا رہے تو پلیز آپ سلور میں مت بنائیں پریشر ککر میں بنا لیں ایک دو دس منٹ میں تیار ہو جائے گا اس میں تو میرا تقریباً پورا دا بونا گھنٹا کھلا لگ جائے گا اور یہ ایک گلاس پانی ہے اس کو میں اسی میں ڈال کے ڈال دوں گا بس اب ہی ہم نے صرف ایک گلاس پانی ڈالنا ہے جس طرح سارا گوشت ہم سالا ڈال کے رکھتے ہیں اسی طرح ہی اس میں رکھیں گے آدھا کپ آئل بیسی کی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں آئل میں بنا رہی ہوں پانی بھی ڈال دیا ہے سب کچھ ڈالنے کے بعد اب ہم نے اوپر اس کے ڈکا لگا دینا ہے اسے دس منٹ کے لئے پڑھا رہنے دیں گے چولا تیز کریں گے مسالے کو گلنے تاکھ ہم نے اس کو پکانا ہے اسی پانی میں ایک گلاس پانی میں چلیں اب بعد میں آپ کو دکھاؤں گی آگے کیا کرنا ہے دس منٹ ہو گیا ہے میں نے اس کو دم پر لگایا ہوگا ہے کافی سٹیم کٹھی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سارا پانی بھی ہشک ہو گیا جو ایک گلاس ڈالا تھا اور آئل بھی نکلنا شروع ہو گیا اس اسٹیج پہ میں ایک ٹیبل سپون بھر کے دیسی گھی کا ڈال ہوں اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو نہ ڈالیں مجھے مزہ آئے گا اس لئے میں یہ ڈال دوں اس سے کالے چھنے کا ذائقہ دوبالا ہو جاتا ہے اور اب اس کی ہم نے کرنی ہے دو سے چار منٹ کے لئے بنائی چولا تیز کر دیں گے اور ان کی بنائی کریں گے یہ بنائی کریں گے تو ان کا ذائقہ آئے گا مسالے کا ذائقہ آئے گا اتنا مزہ آئے گا آپ یقین کریں کہ گوست کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے اس کا فائدہ چھوڑے کا اور اس کا ذائقہ ایک کی بجائے دو روٹی کھائی جاتی ہے میرے بچے دو چھوڑ چھوڑی بائٹس بناتے ہیں بول میں ڈاز دیں اوپر شوربہ ڈالتے ہیں اور کھاتے ہیں چمچ کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے اور پھر بائر رائس کے ساتھ اس کا مزہ آتا ہے لیکن جو روٹی اس میں ڈال کے مزہ آتا ہے آپ یقین کریں بہت ہی فائدہ ہے ان کا اور یہ دیکھیں کیسی اچھی بنائی ہو رہی ہے ان کی بنائی کرنی ہے ابھی چنے گلے نہیں ہیں ہمارے نہ ہی ہم نے ان کو ابھی ڈان کرنا ہے لیکن یہ اتنے گل جائیں گے اور وہ ہی ہمیں چاہیے اور شوربے میں ان کا بہت اچھا ذائقہ آئے گا اس اسٹیج پہ اس کو خوب بھونیں گے اور جب اچھی طرح پانچ چھ منٹ بھوننے جائیں گے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آگے کیا کرنا ہے ان کا یہ بنائی آپ نے ضرور کرنی ہے سب یکھ جاؤ گا ہے پیاز بلسن ٹوماتر یہ دیکھیں اتنا اچھا کلر آ رہا ہے اب میں ڈالوں گی تقریباً ایک لٹر میں پانی یہ سوال لٹر ہی پانی تھا جو اوش آنے دیں گے جب جو اوش آئیں گے تو ابھی اوپن ہی رکھوں گی جو شائعہ پھر میں آپ کو دکھاؤں گی ہلکی آنچ کر کے ڈکن لگا دیں گے لیکن میں آپ کو بتائی دیتی ہوں آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی اسی طرح اوپن رکھ کے اگر ہم ڈکن لگا دیں گے یہ پھر اس کا بوائل جب آئے گا باہل سارا گیت جائے گا کیونکہ اس کا بوائل اکٹا نہیں ہے مٹی کی ہنڈیا ہے پریشر ککر میں بنا رہے ہیں تو آپ ایک لٹر پانی ڈالیں اب بوائل اسی طرح اوپن رکھ کے آئے گا پھر میں ہلکی آنچ کروں گی اوپن نہ رکھے گا پھر میں اوپن ڈکن لگا بیس سے پچیس منٹ کے لئے ہلکی آنچ میں بس بھول جائیں اس کو پڑا رہنے دے جیسے پائے پکتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اب میں آپ کو بتا دیا ہے کہ اب میں صرف جو شانے کے بعد ڈکن لگا کے اسے ہلکی آنچ میں کرنا ہے اور کچھ نہیں ڈالنا جو ڈالوں گی آپ کو دکھا کے ہی اس میں ڈالیں گے چنے آپ بینیں گے ان کے گلنے کے بعد پچیس سے تیس منٹ ہو گئے ہیں اسے میں نے یہ دیکھئے پکرا تھا شوربے کا لکھ دیکھیں کتنا اچھا ہو گیا اور چنے بھی آپ کو چیک کروا دیکھیں کہ ہنڈیا میں یہ دوئی کی طرح یہ دیکھیں نرم ہو گئے ہیں اتنے ہی نرم چاہیے اب میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سی پی سی اوئی کا لیمت یہ دیکھیں دنیا اور ہر لیمت میں اس میں نہیں ڈالتی اگر آپ ڈالتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں 1 ٹی سپون گرم مسالہ یہ بلکل پرفیکٹ سالن تیار ہو گئے چولا کریں گے بند گی اوئل اوپر آ جائے گا یعنی کہ مکمل تری آئے گی جو میں چاہیے اب یہ ہڈیا ہے اس لئے ہرکی 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 آنچ میں یہ پکائی ہوتی جا رہی ہے وائٹ رہے اس کے ساتھ پراتھے کے ساتھ پھلکے کے ساتھ نہیں اس کے ساتھ پھلکے بنا رہی ہوں آپ کسی بھی چیز کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں انجوائے کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اللہ حافظ